بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عویس رضا باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام قرآن اور زندگی وینس ایچ ڈی پر ہم نے پچھلے پرگرام میں سامین ناظرین کرام ایک موضوع ہم نے رکھا تھا وہ موضوع تھا قرآن اور شفا قرآن سے شفا حاصل کرنا چونکہ آج ہم ایک نیا پرگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس پرگرام میں ہم آپ سے جو بات کریں گے وہ بات ہوگی قرآن سے ہدایت کا حصول قرآن پاک سے ہدایت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے یا قرآن پاک سے ہدایت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے کیا طریقے ہیں اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے طریقے تو کیا کیا ہیں ان طریقوں پر عمل ہم کیسے کریں گے ان طریقوں کو پہچاننا ہم نے کیسے ہمارے ساتھ پچھلے پرگرام میں موجود تھے اللامہ محمد زین صاحب اور آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ محمد زین صاحب پچھلے پرگرام میں بڑی انہوں نے شاندار جاندار گفتگو کی تھی قرآن اور شفا کے حوالے سے بڑا مزا ہے تھا ہمیں سننے میں بڑے مدلل انہوں نے جو ہے وہ بڑی مدلل گفتگو کی تھی بڑے مدلل جواب دیئے تھے سوالوں کے تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ محمد زین صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عز و جل جناب آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے پرگرام میں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے جو ہے ہمارے لئے کچھ وقت جو ہے وہ نکالا وقت حنایت فرمایا اللہ پاک آپ کو اس کی جزا تا فرمائے اور علمہ صاحب یقیناً وہ ہے کہ فسألو آلہ ذکری انکنتم لا تعلم کہ سوال کرو آلہ ذکری اہل علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے علم نہیں رکھتے اور یقیناً سامینہ محترم علماء ہی ہیں انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں دین کا رستہ بتانے والے علماء ہی ہیں ہدایت کا رستہ بتانے والے علماء ہی ہیں کہ وہ رستہ بتانے والے کے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے کہ جو نجات کی طرف لے جاتا ہے جو شفا کی طرف لے جاتا ہے جو یوں کہہ لیں بخشش کی طرف لے جاتا ہے ہدایت کے تمام جو طریقے ان طرف جو ہے وہ قرآن ہمیں لے جاتا ہے آج ہمارا موضوع ہے قرآن سے ہدایت کا حصول اس پر ہم بات کریں گے علماء صاحب سے علماء صاحب قرآن پاک میں ہدایت کے متعلق کیا بیان ہوا آیت کریمہ پھر اس کے آگے آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے آقا علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی اس طرح کی اطاعت کے متعلق آئی ہے روایت وغیرہ تو پلیز آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں جب وہ علم ہمیں ملے ہم سنیں تو ہمارے قلوب و آزان منور ہو جائیں ہم اس سے سیکھیں کچھ اس پر عمل کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت ہے کیا چیز تو ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہو سکیں تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اندر جستجو کتنی ہے وہ کیا ہدایت کا متلاشی ہے بھی یا فقط اسے یہ ہے کہ ہدایت یہاں سے آ جائے یا کوئی مجھے آ کر دے جائے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ کسی چیز پر تحقیق کرتا ہے تحقیق کرتا رہتا ہے پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہوتے ہیں لوگ محقق جنہیں کہا جاتا ہے وہ کسی چیز پر تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں پھر ان کے سامنے ایک ریزلٹ آتا ہے پھر وہ ان کی ایک اگر چیز ہے تو وہ اس کی تمام خصوصیات سے جو ہیں وہ ان کے سامنے وہ روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں تو اب آیا کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے متلاشی ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہم جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں یا فقط ویسے ہی ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ ہدایت حاصل کر لیں تو سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں یہ بات موجود ہے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ فرمایا کہ اہدین السراط المستقیم کہ اہمار رب ہمیں جو ہے وہ سیدھے راف سے پر چلا اسی کے جو بعد والی آیت ہے فرمایا سراط اللذین انعمت علیہم کہ راستہ ان لوگوں کا پہلے فرمایا کہ سراط المستقیم سیدھا راستہ پھر آگے آیا کہ سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعم ہوا اب مولا تیرے انعم یافتہ بندے کون سے ہیں تو یہ ہم قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں آگے چل کے فرمایا پانچوں سے پارہ ہے فرمایا فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں انعم یافتہ وہ کون ہیں وہ نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں الصالحین ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ان کی زندگی پر عمل کر کے جو ان کی زندگی انہوں نے گزاری ہے جو ان کی تعلیمات ہیں انبیاء کی کیا تعلیمات تھی ان کا کیا ایک من ایم ہوتا تھا اللہ رب العزت کے وحدانیت کا اقرار پھر حضور علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے خود قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر تم حضور علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو تاعت دو تم ہدایت پا جاؤ گے تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ قرآن کو بھی پڑھنا ہے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے بہترین عملی نمونہ بھی ہے یہ بھی قرآن مجید نے ہمیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ حضور علیہ السلام کی زندگی جو ہے ہمارے لئے بہترین عملی نمونہ ہے جسے ہم پڑھ کر جس کے حوالے سے مطالعہ کر کر ہم جو ہدایت پاس سکتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے حضور علیہ السلام نے جس طرح زندگی کو گزارا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہم صاحب اہدین السراط المستقیم آپ نے فرمایا کہ اے اللہ قرآن پاک میں جو بیان فرمایا اہدین السراط المستقیم بندہ دعا کرتا ہے اللہ تم مجھے سیدھے رستے پر چلا پھر سراط اللذی رانمت علیہم پھر آپ نے فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں صدیق ہیں صالحین ہیں اور پھر آقا علیہ السلام کے متعلق بھی آپ نے جو ہے وہ روایت بیان فرمائی آیت جو ہے وہ بیان فرمائی اللہم صاحب ہدایت قرآن پاک سے ہم حاصل کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں آپ کی بات کو میں کروں گا جب آپ نے پہلے آغاز میں ایک بات کہی کہ ہم حاصل کرنا چاہتے بھی ہیں ہدایت یا نہیں یا پھر ہم جو ہے وہ بس جناب ہدایت چاہیے ہدایت چاہیے اللہ رنوائی کر دے ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے دے اس طریقے کی بات کرتے ہیں اس کے لئے ہم کوشش نہیں کرتے یقیناً ایسا ہی ہے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوگے کیونکہ بات یہی ہے کہ اگر نتیجہ کامیابی کا چاہیے تو اس کے لئے محنت کرنی ضروری ہے اگر ایک بچہ پڑھے گا نہیں محنت نہیں کرے گا اور وہ کہے گا جناب میں سوں رات میں ممکن ہے کہ پورا سال محنت نہیں کی اور پھر جو ہے وہ مارکس جو ہنڈر آ جائیں نائنٹی آ جائیں تو اس کے لئے محنت ضروری ہے اور محنت کیا ہے محنت یہی علامہ صاحب کے قرآن پاک پر عمل کریں جو آپ نے طریقہ بتایا بات یہ ہے کہ قرآن پر ہم پڑھتے تو ہیں آپ دیکھیں گے بہت ساری لوگوں کو وہ صبح جب اپنی دکان کھولتے ہیں شاپ کھولتے ہیں یا گھر میں بھی ہماری خواتین لے لیں یا جو آفیسز میں حضرات ہیں وہ جیسی آفیس پہنچتے ہیں تو اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں جناب دس منٹ ہے تھوڑا قرآن کی تلاوت کر لی جائے تھوڑا ثواب ملے گا ثواب تو ملتا ہے اگر ہم اسی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری لئے فائدہ ہے مگر ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اس کے متعلق بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا رنوائے مانی فرما ہے کہ ہمیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ ہم پڑھیں بھی اور عمل بھی کریں وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا چوٹ والے انداز میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھیں اور پھر بس پڑھتے چلے جائیں ہم پڑھیں بھی اس پر عمل بھی کریں کیونکہ ناظرین کرام علامہ صاحب سے ہم بات کرنا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر ایسا میں نے بھی دیکھا ہے علامہ صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ تعلیم دلواتے ہیں بہت زیادہ بڑے بڑے سکولز میں کالیجز میں پڑھاتے ہیں مگر ہم انہیں دینی فرائض دینی علوم نہیں سکھا پاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس پر عمل کریں گے لابنی سے بات ہے تمام تعلیمات قرآن پاک سے ہی ملیں گی لابنی سے بات ہے کہ انسان بندہ کہ جب دینی فرائض پر عمل کرے گا تو وہ ہدایت کا رستہ پا جائے گا وہ جب اپنے فرض علوم پر عمل کرے گا ہدایت کا رستہ پا جائے گا ماں باپ کی فرما برداری کرے گا ہدایت کا رستہ پا جائے گا یہ تمام اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے تو اس کے مطالبی آپ پوچھ رہنے میں فرما دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھی کہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں ہے تو چونکہ ہم آجمی ہیں اور ہم عربی زبان کو کہ جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں جنہوں نے عربی زبان کو سیکھا نہیں ہے تو وہ عربی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تو اس کے لئے ظاہر سے بات ہے کہ ہمیں ترجمہ کی طرف جانا پڑے گا اب آپ نے بات کی کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار رمضان آرہا ہے میں جو ہے وہ ایک قرآن کروں گا تم کتنے کروگے تو فلان جو لوگ ہوتے ہیں یہ بچوں میں ہوتا ہے کہ یار کسی نے دس قرآن کر لیے کسی نے پندرہ قرآن کر لیے یہ ہم لگ جاتے ہیں کہ پجر کی نماز کے بعد جناب وہ کوشش میں لگ جاتے ہیں بھائی میں نے جو ہے وہ ایک سپارہ پڑھ لی ہے میں نے دو پارے پڑھ لی ہے میں نے چار پارے پڑھ لی ہے تو یہ آپ والی بات درست ایسا ہوتا ہے ویسے معاشرے میں ہمارے جی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے یا دیگر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کریم کو فقط اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اب جب اس تلاوت کرنے والے شخص سے یہ بات پوچھی جائے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی کہ یہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اگرچہ اس تلاوت کا ثواب وہ بھی احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے کہ ایک حرف کے ذریعے جو ہے اگر آپ ایک حرف کو پڑھتے ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں ملکل ماشاء اللہ جو ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے رشاد سرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں تو اس کو کل ملا کر تیس نیکیاں ہوں گئی اگرچہ یہ ایک الگ ٹوپک ہے لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیسے کریں تو قرآن کو پڑھنا کب ہے کس طرح پڑھنا ہے قرآن کریم کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا قرآن کریم کی قراءات کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے تفاصیر کی طرف جانا ہے اور اکثر وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ کو صحیح سمجھ نہیں پاتے تو جو بھی ہمیں آسان فہم تفاصیر مل جائیں تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے وہاں پر بات ہے واقعیم الصلاح اور ہم پڑھ کر نکل جائیں کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں فرمایا کہ واقعیم الصلاح نماز قائم کرو اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کا مطلب کیا ہے اور ہم پھر جو ہیں وہ قرآن پڑھتے رہے نمازیں چھوڑتے رہے تو یہ تو بالکل قرآن پڑھنے کے منافی ایک عمل ہے اسی طرح آگے حضور علیہ السلام کے بھی وہاں پر فضائل موجود ہیں حضور علیہ السلام کے بھی وہاں پر جو ہیں وہ فضائل موجود ہیں وہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی عزت و تکریم کے حوالے سے بیان فرمایا اسی طرح دیگر جو احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں سورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ کہ تم جو ہے وہ ایک دوسری کی غیبت نہ کرو اسی طرح آگے آیا کہ جو ہے غیبت کرنا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو تو اب جو ہے وہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر ہم غیبت سے باز آئیں گے نا جب ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے کب کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہو بھی جائیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے تو ہدایت یافتہ لوگوں میں ہم بھی شمار ہو جائیں گے علامہ صاحب آپ نے بات کی کہ غیبت کے حوالے سے مجھے اچانک سے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک بات کلک ہوئی کہ غیبت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہے وہ اشارت فرمایا کہ اپنے والدین کو اف نہ کہو اللہ و اللہ یقیناً والدین زندگی کا ایک احساس حرمایہ ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں بے شک اور جب یہ چلے جائیں تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے بے شک میں اس پرگرام کے توسط سے اپنے گفتگو کے درمیان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے پاس بیٹھئے جائیے انس کے محبت کا اظہار کیجئے ان سے دعائیں لیجئے یقیناً بات یہ ایک ہم کر رہے ہیں قرآن سے ہدایت کا حصول اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اپنے والدین کو اوف نہ کہو اور جب والدین کو اوف نہ کہو تو یقیناً جب اوف نہیں کہیں گے تو یہ بھی ہدایت کا رستہ ہے اور یہی رستہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا والدین کے پاس بیٹھیں گے انہیں محبت سے دیکھیں گے اور پھر وہ ہمیں دعائیں دیں گے وہ جب دعائیں دیں گے تو ہمارا رستہ ویسے سیلہ ہوتا چلا جائے گا ہم چیزے رستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے آپ اس کے متعلق بھی تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں معاشرے میں آج اولڈ ہوم جو ہے وہ قائم ہے جو آپ یہ دیکھیں مغربی ممالک میں آپ چلے جائیں وہاں پر یہ چیزیں تھیں مگر اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں ہم جو قرآن پاک کے جس پر عمل کر کے ہم اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اسی قرآن پاک کا جو ایک حکم ہے کہ اپنے والدین کو اف نہ کہو اف تو دور ہے ہم اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ نے بہت ہی دردناک ایک موضوع چھیڑ دیا ہے قرآن مجید کی جو مکمل آیت ہے فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایک بچے جو ہوتے ہیں جو ان کی اولاد ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے اترانے لگتے ہیں وہ دور بھاگنے لگتے ہیں کہ یار یہ کیا بیمار رہتے ہیں ہر وقت تو کس طرح ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں ان کا علاج معالجے میں لگ رہے ہیں یا ہم اپنے کام کریں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آج کی طور میں خون سفید ہو گئے ہیں تو اس طرح کا ایک نظر جو معاملہ جو ہمیں نظر آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے کہ جسے کہنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے تو کہاں رہی کہ آپ ان سے بحث کریں کہاں رہی کہ آپ ان کے سامنے تیز آواز سے بات کریں کہاں رہی کہ آپ انہیں گالم گلوچ کریں کہاں رہی بات کہ آپ انہیں اولڈ ہاؤس تک لے جائے یہاں پر تو اللہ رب العزت نے اف تک کہنے سے منع فرما دیا تو اس اف کے اندر جو ہیں وہ یہ تمام چیزیں آگئیں کہ آپ نے ان کے آگے کوئی بھی اگرچہ وہ غلط ہیں آپ نے ان سے بحث نہیں کرنی اگرچہ وہ غلط ہیں آپ نے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا آپ نے ان کے سامنے بالکل چپ رہنا ہے اف تک نہیں کہنا اور فرمایا کہ وہ قل لہما قولا کریما آپ نے ان دونوں کو کیا کہنا ہے ایک اچھے الفاظ سے انہیں بلانا ہے اچھے الفاظ سے انہیں مخاطب کرنا ہے یہ بہت ہی دردناک موضوع ہے آج اگر دیکھا جائے تو ہر نوجوان شخص یا تو اپنی پریشانے میں مبتلا ہے تو وہ ماں باپ کی پریشانی کو دیکھتا ہے کہ یا میں اپنے کام دیکھوں یا اپنے ماں باپ کے کام دیکھوں حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت ہے تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور فرمایا کہ جو جنت کا دروازہ جو ہیں یہ تمہارے ماں باپ ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا ہے کس طرح کروایا فرمایا کہ میں نے کاندھے پر اٹھا کر انہیں تواف کروایا ہے تو کیا میں نے ان کا بدلہ دے دیا جو انہوں نے میری پرورش کی ہے کیا اس کا یہ بدلہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلان کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ جس وقت تجھے تیری ماں جنم دے رہی تھی تجھے جن رہی تھی جب تیری پیدائش کا وقت تھا اس وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس کا بدلہ بھی اگر تو ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے تو اس درد کا بدلہ بھی تو ادا نہیں کر سکتا تو کہاں رہی وہ بات کی تواف کی بات اور کہاں رہی کہ ساری زندگی جہے وہ ہم ان کی خدمت کریں یقینا یہ بھی ایک ہدایت کا رستہ ہی ہے دیکھیں آپ نے بات کی تھی کہ قرآن کو ہم پڑھتے تو ہیں مگر غیبت کا بھی اس میں جو ہے اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں گے تفاصیر پڑھنا شروع کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا قرآن میں غیبت کا بھی ہے تو یہی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو والدین کے لئے فرمایا اوف نہ کہو جب ہم اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہمیں اوف کا بھی پتا لگے گا اور پھر علماء کے تفاصیر پڑھیں گے تو ان تفاصیر میں علماء نے ماباب کے لئے کیا کیا جو ہے وہ فرامین لکھے ہیں حدیث میں کیا ہیں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا حدیث قدسی بھی اگر اس طرح کی کوئی ہے تو وہ علماء تحریر فرماتے ہیں مفسرین اپنی تفسیروں میں اور بزرگان دین کے اقوال ہیں اور پھر جو ان کے خود تجربے ہیں ان کے خود کے اقوال اس طرح کی مل جاتے ہیں تو بڑا ہمیں عمل کرنے کا اس سے فائدہ ہوتا ہے جب عمل کریں گے اس پر فائدہ ہوگا کہ ہمیں ہدایت کا رستہ ملے گی یہ بھی ایک ہدایت کا رستہ ہے ناظرین کرام انشاءاللہ ہم کسی پرگرام میں اپنے اسی قرآن اور زندگی کے جو پرگرام میں کوئی ایک پرگرام رکھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم موضوع یہ رکھیں گے ماباب کے حوالے سے اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے یقیناً ایک ایسا موضوع ہے اچانک میرے جہن میں بات آئی وہ کہتے ہیں کہ بات کہیں سے چھڑتی ہے کہیں چلی جاتی ہے تو آج بات کر رہے دیں قرآن سے ہدایت کا اصول یقیناً اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کر لیں گے آپ کا حق کوئی نہیں عدا کر سکتا انہوں نے بچپن میں کیسے پالا اور آج اگر وہ بوڑے ہیں اور آپ جوان ہیں تو آپ کو انہیں اب پالنا ہے پالنا تو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یوں کہہ لیں ان کا خیال کرنا ہے ان کو سمحالنا ہے خدمت کرنی ہے یقیناً جب وہ بڑاپے میں آ گئے ہیں تو ان کی وہی حرکات و سکنات ہوں گی جو وہ آپ کی بچپن میں تھا کیونکہ بڑاپے میں جانے کے بعد انسان دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے بار بار ایک بات کو دہراتا ہے آپ اپنی عادت کو بھی یاد کیجئے جب آپ بچپن میں تھے تو آپ ایک بات کو بار بار دہرائے کرتے تھے کیا آپ کے بار بار دہرانے پر آپ کے والدین نے کبھی آپ کو جھڑکا ہوگا نہیں کبھی نہیں جھڑکا ہوگا آپ کو ایک چیز مانگنے پر منع کیا ہوگا توڑا سا کچھ پیار محبت سے سمجھایا ہوگا مگر آپ کو کیا کہیں ایسے گھر میں تو نہیں چھوڑکے آگئے تھے کہ جہاں جو ہے وہ بالکل آپ اکیلے نہیں آپ کو اپنے پاس رکھا کیسے بھی تھے مگر اپنے پاس رکھا تو آج اگر وہ بوڑے ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھنا ہے ان کو کہیں جانے نہیں دینا ان کی خدمت کرنی ہے جب یہ چلے جاتے ہیں تو زندگی روٹ جاتی ہے گھر ویران ہو جاتے ہیں قرآن سے ہدایت کا حصول ہے اور قرآن سے ہدایت کا حصول یہی ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے قادب کریں گے اور جو والدین کے لئے حکامات بیان ہوئے ان پر عمل کریں گے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کو خوش رکھیں گے ان کی فرما برداری کریں گے اور اس کے علاوہ حدیث کریمہ میں جو چیزیں بیان ہوئے اس پر عمل کریں گے ہدایت کے اور بہت سارے طریقے ہیں کسی کی دلازاری نہیں کرنی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکارنا کسی کو غالم گلوچ نہیں کرنی اور کسی کا دل نہیں دکھانا یہاں تک کے چھوٹوں سے بھی شفقت سے بات کرنی ہے کسی مسلمان کو عیزہ نہیں دینی عیزہ دینا بڑا جو ہے وہ یوں کہہ لے گناہ ہے اور اس کا بڑا اس کا عذاب بھی بہت ہے جو باتیں ہم نے کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی میں بھی اس پر نیت کرتا ہوں کہ میں بھی عمل کروں گا آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پرگرام میں پرگرام ہے قرآن اور زندگی اپنے میزمان عویس رضا باسی کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد